ہائی ایوریون اگر آپ بھی اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناب لیتی رہتے ہیں تو یہ اپائے آپ کے تناب کو پل میں چھومنطر کرنے میں آپ کی بہت مدد کریں گے دس منٹ کی فریش ووک تناب سے آرام اور تورن ترو تازہ ہونے کے لیے دس منٹ کی سیر سے بہتر اور کیا ہوگا پارک یا گارڈن میں ہری گھاس پر تہلنے سے آپ کا تناب در ہوگا اور آپ فریش فیل کریں گے روجانہ صبح اکتے سورت سے نظر ملائیے پھر تھوڑے دیر آنکھیں بند کر سورے کا دھیان کیجئے آپ کی بھیتر سکاراتمک اوجہ کا سنچار ہوگا سبح کی گنگنی دھو سہت کے لیے فائدے مند ہے پرکرتی کے سانیدھے میں رہیں ہو سکے تو سبح کے سمیں پارک میں ٹہلنے کے لیے جائیں کھلی ہوا میں سانس لیں اس سے پیفروں کو شد ہوا ملتی ہے گھر میں کھالی جگہ ہو تو وہاں باغوانی کریں اس سے آپ کی ایکسرسائز بھی ہوگی اور آپ فٹ بنے رہیں گے اڑھتے ہوئے پرندوں کو دیکھئے اکاشمی اڑھتے پرندوں کو نیہاریے اکاشمی اڑھنا ان کی خوشیوں کا پرتی ہے ان اڑھتے پرندوں کا سنگھر شیل جیون ہمیں ساری چنتاؤں کو کناری کر نشچت ہو کر آگے بڑھنے کے لیے پروساہیت کرتا ہے تھانکیو